یہ ہے بقت میڈیا اور آپ دیکھیں گے جون پور کے دنوارہ خرد میں ہوا ایک شام سلیم خان صاحب کے نام اور انڈیا مشاہرہ کبھی سمیلن کا شاندار ویڈیو اس میں شرکت کی مشہور گیتکار اور شاعر مرہوم خمار بارہ بنکی صاحب کے پوتے جناب فیس خمار صاحب نے اور خوبصورت غزل اور اپنے خوبصورت ترنم سے جناب خمار بارہ بنکی صاحب کی یاد تازہ کر دی یہ پرگرام آپ تک لا رہے ہیں جینگو بنانا جی ہاں جینگو بنانا آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ ساٹھ سال کے بوڑے یا سولہ سال کے جوان آپ سب کے لیے ہیں جینگو بنانا کا یہ پیغام آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤنلوڈ کریں جینگو بنانا جی ہاں جینگو بنانا گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤنلوڈ کریں لکھیں جے اے این جی او بی اے این اے این اے اور کھیلے انتاکشری اپنے رشتے داروں اپنے دوستوں اور اپنی گل فرنڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی گونے سے کبھی بھی سنے سنائیں فلمی گیت اور مزہ لیجئے رومانٹک سیڈ اور فری شائری کا ساتھی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر چار مصرے پڑھنے دیجئے کہ امید نہیں مرحلہ یاس نہیں ہے جینے کے لیے کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے کیا جانئے یہ کون سی منزل ہے جنو کی ہم مٹ تو رہے ہیں مگر احساس نہیں ہے حضرات گرامی آئیے ان کے بعد میں ایک ایسے شائر کو آپ کے بیچ پیش کر رہا ہوں جس کے بارے میں مجھے یہ بتانا ہے کہ اس کم عمر میں اس شائر نے اپنے تجربات کی بنیاد پر اپنی غزل کا جو لہجہ اختیار کیا ہے یقیناً اس نے ہندوستان بھر کے مشاعروں میں اس شائر کی اپنی شناخ بھی بنائی ہے وہ شائر جو حضرت خمار بارہ بنکوی کے وارش کے طور پر مشاعروں میں جانا پہچانا جا رہا ہے وہ شائر جس کو مشاعروں میں بہت مقبولیت کے ساتھ نوجوانوں کی محبتیں خاص طور پر ملتی ہیں میں اسے آواز دے رہا ہوں فیض خمار بارہ بنکوی سے گدارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں فیض خمار بارہ بنکوی اسلام علیکم حضرت میں زیادہ وقت نہیں لوں گا میں غزل کے شیر کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں پھر آپ جیسا حکم ہوگا ساجد بھائی موجود ہیں اور گاما بھائی یہ حوالے سے میں ایک مطلع ایک شیر حاضر کر رہا ہوں پڑھران بھائی اس کیا ہے کہ دشمنوں کو ماف کر دوں کیا دشمنوں کو ماف کر دوں کیا ختم سب اقتلاف کر دوں کیا دشمنوں کو ماف کر دوں کیا ختم سب اقتلاف کر دوں کیا اب تو دھنلا گئے ہیں چہرے سب آئینے اور صاف کر دوں کیا بھائی بہت اچھا ہے آئینے اور صاف کر دوں کیا میں غزل کا مطلع حضر کر رہا ہوں وہ کیا میرے قریب سے ہو کر گزر گئے بس دوستوں اسی طرح سے موڑ بنا دو با خدا بتا رہا ہے پوری رات تمہیں سنا دوں گا ہو کر گزر گئے کی وہ کیا میرے قریب سے ہو کر گزر گئے آنکھوں کی راہ چھپکے سے دل میں اتر گئے دل میں اتر گئے اور یہ بھی یہ شیر دیکھیں کہ دیکھا وہ اپنے وعدے سے کیسا مکر گئے سنیں دوستو کیسا مکر گئے کی دیکھا وہ اپنے وعدے سے کیسا مکر گئے ان کا تو کچھ نہ بگڑا مگر ہم تو مر گئے مگر ہم تو مر گئے کیا کہنا فیض با 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 حالتاب دیاء صاحب تشریف رکھتے ہیں یہ آخری شیر ان کے توصل سے آپ کی نظر کہ دل بھی گیا نظر بھی گئی جان بھی گئی برباد کرنے آئے تھے برباد کرنے آئے تھے بہت بہت شکریہ حضرات اب میں ایک مطلع ایک شیر حاضر کر دوں اس کے بعد اپنے جگہ لیتا ہوں مطلع حاضر کر رہا ہوں بطرقات دوستو غزل کے شیر آپ سنیے اور دیکھیں صاحب اپنی دعائیں دیجئے بہرحال حاضر کر رہا ہوں دیکھیں گا گامہ صاحب رنگ جب باعثر لکھا جائے کہ رنگ جب باعثر لکھا جائے رنگ جب باعثر لکھا جائے میرا دست تے ہنر لکھا جائے باہ 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 تے ہنر لکھا جائے کہ مطلب کا شیر لکھا جائے لکھا جائے لکھا جائے باہ 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 خیز خمار بارہ بنگوی اپنا کلام پیش کر کے رخصت ہوئے حضرات کے رامی آئیے آپ پوری طرح سے بیدار ہیں اسی بیداری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اس شاندار اور انڈیا مشاعرے اور قوی سمیلن کے اورگنائزر اور کنوینر رہے جناب شاہد نسیم خان صاحب جناب شاہد نسیم خان صاحب جان پر کے دھنوارہ خرد کی سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں شاہد نسیم خان صاحب دھنوارہ خرد اور اس کے اعتراف میں کئی سال سے مشاعرے اور قوی سمیلن کو اگنائز کر کے گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دی رہے ہیں اس مشاعرے کے صدر استقبالیہ کمیٹی رہے جناب محمد اسجد عرف عجیو بھائی اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے ہندوستان کے مشہور اور معروف نازم مشاعرہ اور شاعر جناب ندیم فروغ صاحب نے اس مشاعرے کی شام کو جناب سلیم خان صاحب کے نام کیا گیا اس مشاعرے کی شما روشن کی شاہہ گنج اور اس کے اعتراف کی مشہور سماجی اور سیاسی شخصیت اردو مشاعروں سے محبت رکھنے والے جناب ذلفکار احمد عرف گامہ صاحب نے اس مشاعرے میں صدارت کے فرائز انجام دیئے سپریم کورٹ کے وکیل عزت ماب عالی جناب زیٹ کے فیضان صاحب جب بھی کسی مشاعرے میں جاتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں تو لوگ ان کی تقریر سے کچھ نہ کچھ سیکھ جاتے ہیں دوستو یہ تھا خود کا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ اور یہ ہے مشاعرے کے کنویلر جناب شاہد نسیم خان صاحب یہ مشاعرہ ارگنائز کیا تھا انہوں نے سلیم خان صاحب کے نام سے یہ شام سجی تھی امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا جی ہاں یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے بہت جلد یہ پورا مشاعرہ آپ ہماری ویب سائٹ www.mushairalive.com پر دیکھ سکتے ہیں ساتھی یوٹیوب پر بھی آپ ہمارے یوٹیوب ایکاؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ہمیں فولو کریں پتہ ہے www.facebook.com slash mefil ڈاٹ مشاعرہ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا موبائل نمبر ہے 0-999-7640-286 تو پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے جان پر کے ڈھنڈوارہ خورس سے میں کیمرہ پرسن ارپان احمد کے ساتھ شفیق خان وقت میڈیا کے لئے